شاریار افریدی جو ہے اگر وہ ملک سے باہر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں کل ہماری بات ہوئی تھی تو یہ پاکستان کے شہری کی ایسیت سے ان کو ازادی آسل ہیں گورنمنٹ نے ان کا نام بلیک لسٹ کیا ہوا ہے اس سلسلے میں کل ہماری بات ہوئی آج ہم نے پیٹیشن پہ اس کے بائیومیٹرک کرائے ہیں اگر وہ جانا چاہے گا پیٹیشن اس کی طرف سے میں دائر کر رہا ہوں اور عدالت کی طرف سے جب یہ اجازت ہو جائے گی تو بیرون ملک اگر جانا چاہے تو اس کی مردی ہے ان کے میڈیا پر بولنے پر کیوں پابندی لگائی گئی ہے پابندی نہیں لگائی گئی ہے یہ غلط اسطلح ہے عدالت نے یہ کہا ہے کہ چونکہ یہ انترم ریلیف ہے ایک طرح کی زمانت ہے اور جب تک یہ حتمی فیصلہ نہیں ہوتا ہے اور یہ آقامات کا لدم نہیں ہوتے ہیں تب تک عدالت نے کہا کہ کسی ایسی بات سے پرہیز کریں کہ جس میں اکسانے کا الزام آتا ہو لوگوں کو ورگلانے کا ہو یا کسی کو سیاسی تحرک دینا ہو کہ آپ نے روڈ پر نکلنا ہے کیونکہ یہ مینٹیننس آف پبلک آڈر کے تحتیقہ روائی ہو رہی ہے اور مینٹیننس آف پبلک آڈر سے متصادم کوئی بیان نہیں دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اسلام آباد آئی کورٹ میں ہمارے مین مقدمات اہم ہیں پہلا مقدمہ جو ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے آج ہم نے ایک درخواست دی تھی ان کے موالجوں کی ان تک رسائی کیلئے دوسرا مقدمہ جو تھا وہ شاریہ رفیدی اور شاندانہ گزدار کا یہاں آنیبل جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت میں تھا جس میں آج سمات ہوئی جب سمات شروع ہوئی تو عدالت میں استفسار کیا کہ سرکار کی طرف سے کیا جوابات داخل ہوئے ہیں جن پر بتایا گیا کہ ابھی تک جمع نہیں ہوئے اور آئی جی اسلام آباد کی طرف سے محلت طلب کی گئی جبکہ ڈی سی اسلام آباد نے بھی عدالت کو انفارم کیا کہ انہوں نے ابھی کچھ عدالت یہ اکامات کلیکٹ کر کے عدالت میں جمع کرنے جس پر عدالت نے جو ہیں ایڈجارمنٹ کی استعداہ قبول کی تاہم شاریار افریدی کے انسٹرکشن کے تحت میں نے عدالت کو استعداہ کی کہ چونکہ شاریار کی بہن اور ان کے بڑے بھائی کا انتقال ان کی اسیری کے دوران ہوا تھا جو انہوں نے ان کے قبروں پہ جانا ہے اور چونکہ عدالت نے ریسٹکشن دی تھی کہ عدالتی جو ریسٹکشن سے باہر یہ نہیں جائیں گے جس پر عدالت نے کہا کہ میں اجازت دیتا ہوں لیکن آپ اپنا رسک لے رہے ہیں کیونکہ کیپی میں جب آپ داخل ہوں گے تو وہاں پہ اس عدالت کی جو ریسٹکشن نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ عدالتیں اب سنسٹائز ہیں کہ پاکستان کے اندر پھرتے ہوئے بھی لوگوں کا آزاد پھر رہے ہیں ایک رسکی معاملہ ہے اور یقینا پاکستان تحریکین صاحب سے وابستہ جو لیڈرز ہیں ورکرز ہیں افیس پیئررز ہیں ان کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں بارال شارعہ رفریتی اپنے تہیں اگر یہ فیصلہ کرتا ہے تو انشاءاللہ وہ جائیں گے کوارٹ شاندانہ گلدار اور شارعہ رفریتی دونوں کی کیسز میں وکیل سرکار نے یہ ادھر بھی اٹھایا کہ چونکہ ایڈوکیٹ جنرل سامباد کو اس میں پراسیکیوٹر مقرر کیا گیا ہے جس پر عدالت نے کہا گیا یہ عدالت کی ثوابید ہے اور ایک سے زیادہ بھی پراسیکیوٹر مقرر کر سکتے ہیں وہ قدمے کی سماعت جو ہے مین مقدمے کی وہ بودھ کے روز اگلے افتے جبکہ گنٹیم پروسیڈنگ میں کا روائی جو ہے وہ منگلوار کے روز جو ہے ملتبی ہوئی ہے شہریار افریدی صاحب ملک سے باہر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں کورڈ میں بھی یہ بار ڈسکس ہوئی ہے شہریار افریدی جو ہے اگر وہ ملک سے باہر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں کل ہماری بات ہوئی تھی تو یہ پاکستان کے شہری کی ایسیت سے ان کو آزادی آسل ہے گورنمنٹ نے ان کا نام بلیک لسٹ کیا ہوا ہے اس سلسلے میں کل ہماری بات ہوئی آج ہم نے پیٹیشن پہ اس کے بائیومیٹرک کرائے ہیں اگر وہ جانا چاہے گا پیٹیشن اس کی طرف سے میں دائر کر رہا ہوں اور عدالت کی طرف سے جب یہ اجازت ہو جائے گی تو بیرون ملک اگر جانا چاہے تو اس کی مردی ان کے میڈیا پر بولنے پر کیوں پابندی لگائی گئی ہے پابندی نہیں لگائی گئی ہے یہ غلط اسطلاح ہے عدالت نے یہ کہا ہے کہ چونکہ یہ انٹیرم ریلیف ہے ایک طرح کی زمانت ہے اور جب تک یہ حتمی فیصلہ نہیں ہوتا ہے اور یہ آقامات کا لدم نہیں ہوتے ہیں تب تک عدالت نے کہا کہ کسی ایسی بات سے پرہیس کریں کہ جس میں اکسانے کا الزام آتا ہو لوگوں کو ورگلانے کا ہو یا کسی کو سیاسی تحرک دینا ہو کہ آپ نے روڈ پہ نکلنا ہے کیونکہ یہ مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحتیقہ روائی ہو رہی ہے اور مینٹینس آف پبلک آرڈر سے متصادم کوئی بیان نہیں دینا ہے باقی ان کے سوشل میڈیا پہ یا میڈیا ٹاکس پہ کوئی پابندی نہیں ہے بہت شکریہ جیل ہکام دروگوئی کر رہے ہیں وہاں پہ صرف ایک کمپاؤنڈر سائینات ہیں باقی کوئی تین ڈاکٹر پانچ ڈاکٹر نہیں ہیں صرف اڈیالا جیل میں یہ سعودیات دیں بہت شکریہ بہت شکریہ